السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیوظہرہو ولدین کلیہ و کفا باللہ شہیدہ صدق اللہ العظیم محترم سامین آج تخدس ماب السید السعداد الحسنی والحسینی نجیب الترفین حضرت مولانا فخیر صدیق دیندار چند بسویشور صاحب خبلہ عالم خدس رہو العزیز کی کا جو ارسے شریف تیریت تروا منع جا رہا ہے اسی موقع پر بین الاخوامی مذہبی کانفرنس کا ہر سال کی طرح اس سال انخواد عمل میں آیا ہے اس کا مقصد تمام انسانوں میں جو مذہبی اختلاف ہو چکے ہیں ان کو ختم کر دے کر امن خائم کرنا ہے وحدت اور اتحات خائم کرنا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق عطا کر کر دین حق دے کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے کے لیے رسول ان الناسی جمعیہ بنا کر بھیجا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہادی اور برحق بن کر سارے انسانوں کو ایک جھٹ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جن کے آنے کی بشارت تمام انسانوں میں پہلے سے کی جا چکی ہے اسی وجہ سے آپ کو محمد کہا گیا ہے محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی ہر وہ ذات سماج میں ہر وہ قوم میں ہر مختلف ممالک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت وہاں پر موجود ہے چینہ کے اندر آپ کو جو ہے جو دائمی درخ کے نام سے جو ہے آپ کو یاد کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آئے گا تو وہ جو دائمی ہوگا وہ دائمی دین لے کر آئے گا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک دین اسلام کی یعنی کلمہ طیبہ کی جیسا کہ ابھی تشریح کلمہ طیبہ کی مدسر صاحب نے کر رہے تھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ شجرد کلمہ طیب کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے جو یہاں پر تخدس محب حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبل عالم قدس العزیز نے یہاں پر یہ درق کے جو ہے آپ نے چتر اتارے ہیں جو درق کی مثال آپ نے دی ہے جو قرآن مجید کچھ شاید ہے کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیب کی مثال اس درق کی دی ہے ایک شجر کی دی ہے جس کے جنہیں جو ہے زمین میں پہلی ہوئی ہیں اور جس کے شاقیں آسمان میں پہلی ہوئی ہیں اور اس پر درق میں پھل لگے ہوئے ہیں وہ جو ہے تریسی پھل لگے ہوئے ہیں اس درق کے اندر تو یہ جو ہے کلمہ طیبہ انسان کو اللہ سے ملانے کے لئے آیا ہے یہ کلمہ طیبہ جو ہے انسان کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ کر انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لئے آپ تشریف لائے ہیں اس کلمہ کے وسیلے سے بنی آدم کو آپ خود خاضی ہیں اللہ سے ملا کر چھوڑا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ کے ذریعے سے ان بندوں کو جو زمین پر رہ رہے ہیں جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بس رہے ہیں وہ جو ہے بول رہے ہیں وہ چل رہے پھر رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں اور جو ہے وہاں پر اپنے جو ہے سماج میں اب جو ہے ایک سماج مختلف سماج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خیم کر دیا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کیونکہ آپ باعث تخلیق کائنات فقر موجودات آپ کے وجود سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو بھیجا ہے تو وہی وجود ہے جس نے اس کلمے کے ذریعے سے ان بندوں کو عرض سے ملا دیا اللہ سے ملا دیا بس یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے آپ جو ہے یاسین ہے انسان کامل ہے آپ کا وجود ایک مکمل ہے آپ کا دین کامل ہے اکمل ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم اسلام آدینہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو کہا ہے ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا اور دین اسلام سے جو مکمل ہے جو کامل ہے جو تمام خوبیوں کا حامل ہے اس سے راضی ہو چکا ہے کیونکہ جب ایک مالک جب درد کو بھی لگاتا ہے جب بیچ لگاتا ہے پیڑتا ہے زمین میں تو وہ بیچ نمچوں لما پانے تک اس کو جہاں دیکھتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے پانی دالتا ہے اس کو جو سورج کی روشری ملتی ہے ہوا ملتی ہے اس طرح وہ تناور درق بنتا ہے جب پھلا جاتا ہے تو مالک کہتا ہے میں تجھ سے راضی اور تُو مجھ سے راضی تو یہ وہ دین اسلام ہے دینہ اندلہ الاسلام دیانِ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اسی دین سے اللہ راضی ہو چکا ہے جو اول میں جو دین تھا وہ آخر میں دین اسلام آ چکا ہے جس طرح بیچ چھپاوا ہوتا ہے وہ جو ہے بعد میں آخر میں پھل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے پس اسی طرح اللہ کے پاس جو دین تھا وہ نور کی صورت میں وہ اسلام تھا وہی جو ہے نور سے تمام دھرم نکلے تمام مذائب نکلے اس کی شاخے بن کر دنیا میں آئے آخری میں وہی دین اسلام پھل کی صورت میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے یہی وہ کلمہ طیب ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں آپ کی حال سے فقیر صدیق دیندار چنبس وشور صاحب قبل عالم خدلس عزیز اندوستان کی سرزمین پر کھڑا ہو چکا ہے یہ وجود نشانات اور بیانات والا ہے چاند پیشانی ہے اور عبر کا سایہ ہے جہاں بھی جاتے تھے بارش وہاں پر رونما ہوتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجود کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو ہے میری حال سے میری عمت سے ایک شخص کڑا ہوگا وہ میرے احسانات کو دنیا میں بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسمان سے بارش برسائے گا یہی معاملہ حضرت قبل عالم کے ساتھ تھا آج آپ کی شان میں غصتاقیاں کر کے تباہ برباد ہو جا رہے ہیں اس وجود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں امن خائم کرنے والا ہے اس وجود کی غصتاقی کر کر یہ نشتوں نابود ہو رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس وجود کا عزت اعترام کر کر تم اپنے مخامات کی جو ہے جو اب ترخی کر لو یہی وہ وجود ہے تم کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے کیونکہ آپ کا ایک خواب ہے حضرت خبل عالم کا اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تخدس ماب حضرت مولانا فخیر صدق دیندار چندبس ویشور صاحب خبل عالم حضرت حضیز کا خواب ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک شہر میں داخل ہو چکے ہیں لوگ جا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاس فرما رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو حضرت خبلہ نے بھی وہاں پر چلے گئے اور جب وہاں پر گئے آپ جو ہے مشرق کی جانب سیدھی جانب ایک مکان ہے اس مکان میں حضرت خبلہ داخل ہو گئے ہیں تین سے پانچ ہزار کا کچھ مجموعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز آپ واس فرما رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھی جانب چوتی نشست خالی تھی فقیر صدی اللہ دیندار چندبس ویشور صاحب خبلہ اس نشست پر بیڑھ جاتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجموعے سے رشاد فرماتے ہیں اے لوگو اس دور میں اگر کوئی مشتق پہنچنا چاہتا ہے جب تک کہ اس شخص میں فنان ہی ہوتا ہو مشتق نہیں پہنچ سکتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قبلہ عالم کی بشارت میں آ کر آپ کو یہ مخام انعیت فرمایا ہے کیونکہ آپ حضرت آؤں کے خون اتھر سے ہے آپ بچپن سے نمازی ہے سات سال کی عمر سے نمازی ہے تاجد کے پابند ہے گھٹ وضو والے ہیں آپ کے جو ہے چہرہ چمکدار ستارے کے مانند ہے تو یہ وجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لئے کھڑا ہو گیا ہے جب تک اس وجود کے جو ہے میں فنان ہی ہوں گے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے اس لئے حضور قبل عالم کا یہ خواب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صورت میں شہطہ نہیں آسکتا تو یہ خواب سچا ہے کیونکہ وہ صدیق نے دیکھا ہے حضور قبل عالم نے فرمایا کہ میرا نام صدیق ہے میرے اندر جھوٹ کا شائعبہ تک نہیں ہے حضور قبل عالم کا یہ ارشاد مبارک ہے تو یہ صدیق تمام صفات کا حامل ہوتا ہے نبوت کے بعد سب سے افضل ترین درجہ صدیق کا ہے تو یہ صدیق کا مخام ہے بلند و بالا ہے یہی وہ صدیق کا وجود ہے جو اندوستان کی سرزمین پر ایک سو ایک ذات کو ایک کرنے کے لئے آیا ہے وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے یعنے سارے انسانوں کو یہاں کے اندوستان کے رہنے بسنے والوں کو اللہ سے ملانے کے لئے آیا ہے یہی وہ جو کلمہ طیبہ کا میں نے ذکر کر رہا تھا میں مختصر تھا آپ کے سامنے کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں یہ کلمہ طیبہ جو یہاں پر جو اس شجر کے ذریعے حضرت قبلہ علم نے اس کو پیش کیا ہے یہ وہ شجر کی مثال اللہ تعالیٰ نے خوران مجید میں دی ہے یہ جو ہے ایک ایک شجر ہے یہاں پر ہے نا وہ اس کے بیٹ سے جو ہے وہاں پر کلمہ طیبہ جو ہے وہاں اس کے صدرت المنتحہ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کے جو ہے بیٹ سے لے کر جو ہے شاخوں تک وہ تو رسائی انسان کو حاصل کرنا ہے پھر جب وہاں فنافر رسول کا جو ایک مخام ہے وہ مخام جب انسان پہ حاصل کرتا ہے پھر انبیاء کا وارث بنتا ہے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک وہ مثیل بنتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علوالعلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں یہ یعنی مثیلِ انبیاء بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و اقدس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں وارثِ انبیاء مسیلِ انبیاء یہ آتے رہتے ہیں یہی حضرت خبلِ عالم نے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل فنا ہو کر اپنے ساتھیوں کو وہی نقشہ بتایا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آن سے چودہ سو سال پہلے بتایا وہی نقشہ کا دم پر آپ فنا ہو گئے اپنے ساتھیوں کو ہمرنگ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے کا سکھایا اور جب آپ کے ساتھیوں نے حضور میں فنا ہو گئے تو انبیاء اکرام کے مسیل بن کر یہاں کے ہر جگہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کی اشاعت کی بس یہی آپ کا کام ہے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کام کے لئے کھڑا کیا ہے بہرحال کافی وقت ہو چکا ہے اور بھی مخررین ہے میں اتنا کہتے ہوئے اپنے جگہ لینا چاہتا ہوں کام کا اور نام کا صدیق کہے گی دنیا کام کا اور نام کا صدیق کہے گی دنیا اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی انسانوں میں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم